سارے ملک خنفیوں سے برے ہوئے ہیں یہ سارے منظم ہو جائیں گے اور پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا اس لئے خدائی بند کر دو واپس بلالکوں کو اور یہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا فرقہ لاؤ تو یہ حملی صرف نجد میں ہیں اور دنیا میں چیزی بھی بھی ان میں لسانی تصو بارا گیا جیسے یہاں کبھی سندو دیش کا نعرہ لگ جاتا ہے پختونستان کا راہ لگ بنگلہ دیش کا نعرہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی ترکی سے آکے یہاں کمت کر رہے تمہارا حق ہے اور ان کو خلافت سے لڑایا گیا چار دفعہ ان کو شغیصت ہوئی ان کا حج بھی بند کر دیا گیا خلافت نے بند کر دیا ہم پرے لکھتا ہے کہ ہم نے پانچ بھی دفعہ پھر ان کو جدید اصلہ بم دے کر کامیاب کر آیا ہم یہ پہلی دفعہ بھی دے سکتے تھے ان کو دوسی دفعہ بھی دے سکتے تھے لیکن نہیں ہم چاہتے تھے کہ ہنفی ان کی اتنی پٹائی کر لیں کہ بار سرح حکومت آ کر یہ کبھی ہنفیوں کو اپنے ساتھ نہ ملائیں کیونکہ ہنفیوں کو نہ ملائیں کیونکہ اگر ہنفی اس سرماعے کو سمالنے لگے تو پھر تو سارے مسلمان اس کو کھائیں گے ہم کہاں سے کھائیں گے جا تو یہ حکومت لائی اس لیے گئی تھی یہ کوئی کھلی چوبی بات نہیں ان سب کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آرڈر امریکہ کا ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ درست رکھنیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ تحقیق کا حق کن لوگوں کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حق صرف دو ہستیوں کو دیا ہے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مویتھد ازا جاہم امر من الامن اب الخوف ازاؤ بے وَلَا رُدُّوْهُ الْرَسُولِ وَإِلَا عُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ کہ تحقیق کرنے کا حق یا اللہ کے نبی کو ہے یا مویتھد کو ہے اور کسی کی تحقیق کو تحقیق نہیں سمجھا جائے گا جیسے دنیا میں بھی ڈاکٹری باتوں کی تحقیق ڈاکٹر کرے گا چمار نہیں کرتا قانونی فیصلے قانون دان کرتے ہیں اور وہی تحقیق کرتے ہیں سنار قانونی فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دیتے تو اسی طرح دین کی تحقیق جو ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور یا آئی میں مجدہ دین اگہ فلاؤ لا فضل اللہ علیکم ورحمته لطباتم الشیطان الا قلیلہ کہ یہ اللہ کا فضل اور عیسان ہے کہ ہر آدمی پر تحقیق کا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجدہ دین کو حکم دے دیا کہ تحقیق کرو اور باقی ان کی تحقیق پر عمل کر لیں اور فرمایا اگر اللہ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی لطباتم الشیطان الا قلیلہ تو تم سے بہت سے لوگ اکثر وہ شیطان کی تابعہ داری کرنا شروع کر دیتے یعنی نام تو قرآن کا لیتے لیکن چونکہ قرآن نبی پاک سے نہیں سمجھا اس لیے نام قرآن کا اور اتباع شیطان کی اس لیے قرآن پاک کی جب دلاوت شروع ہوتی ہے تو حکم ہے اور اذا کرات القرآن نفس تعیض باللہ کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اس کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پنیام پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تو احادیس سے پتا چلتا ہے ایک تو نبی پاسم نے ارشاد فرمایا کہ یدلہ علل جماعت اللہ کے ہاتھ جو ہے برکتوں رحمتوں والا وہ جماعت پر ہے جو جماعت سے کٹ گیا وہ شیطان کا نوالہ بن گیا فرمایا جس طرح یہاں جنگل میں بھیڑیے پھرتے ہیں اور جو بقری ریور سے کٹ کر اکیلی جنگل میں چڑی جائے اپنے مالک کی نگرانی سے باہر چلی جائے وہ بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے اس طرح جو اجماع اور امت سے کٹ کر الگ ہو جائے تو شیطان اللہ نے بھیڑیا چھوڑا ہوا ہے وہ شیطان کا نوالہ بن جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ یا اللہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ایسا مطلب سمجھنا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہو کیونکہ اگر اجماع سے میں کٹ گیا تو اگر سے نام قرآن کا لوں گا لیکن کام شیطان کا کروں گا اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاس ہم نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ایک وہ جو فقہا کی مانتے ہیں ایک وہ جو فقہا کے مخالف ہیں جو فقہا کی مانتے ہیں ان کو مقلد کہا جاتا ہے اور جو فقہا کے مقابلے میں شیطان کی مانتے ہیں ان کو غیر مقلب کہا جاتا ہے تو فقہا کی مخالفت کرنے والا شیطان ہے قرآن پاک سے پہلے اسی لئے عوض بللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ قرآن کا کوئی ایسا مطلب ذہن میں نہ آ جائے جو فقہا کے بتائے ہوئے مطلب کے خلاف ہو کیونکہ فقہا کے فہم کو قرآن پاک نے حجت قرار دیا ہے اور صوفہا کے فہم کو قرآن پاک نے حجت قرار نہیں دیا ایک آدمی کہنے لگا جی بخاری شریف کا اردو ترجمہ دیکھتا تھا میں نے کہا تم گمراہ ہو جاؤ گے جی حدیث پڑھ کے آدمی گمراہ ہوتا ہے میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی بخش لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر اور بہت سے ہدایت پر آ جاتے ہیں لیکن گمراہ ہونے والے کون ہیں ان کی پہچان کیا بتائی فاسق کس کو کہتے ہیں جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو بان دیتے ہیں کہ یہ آوارہ نہ پھرے کسی کے کھیت میں جائے گا وہ لڑے گا کسی کے بچے کو مارے گا گلی بازار میں وہ لڑے گا تو جو جانور گلے سے رسی ٹڑوا کے باگ جائے اس کو فاسق کہتے ہیں عربی زبان میں تو پتہ چلا کہ فاسق کا ترجمہ غیر مقلد ہے کہ جو تقلید کا ہار گلے سے اتار پھینکے اب فاسق کی آگے پھر تاریخ خود قرآن نے کی کیا اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا ہے وہ ان سے کار دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا روزانہ ہم سورت فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو بات ختم ہو گئی یا آگے کچھ باقی ہے فرمایا سرات اللہزین ان امتالیہم کیونکہ راہ پر چلنے کے لیے رہبر کی رہنمائی ضروری ہے رہبر کی تقلیب ضروری ہے اس کی پیروی ضروری ہے تو اے اللہ ان کے راستے پر جلا جن پر تیرا انعام ہوا اب وہ انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں خود قرآن پاک نے آگے واضح کیا کہ وہ چار جماعتیں ہیں نبیین صدیقین شہداء اور صالحین تو ان کے راستے پر چلنے کا نام سرات مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے اب غیر مقلد کہتا ہے صرف نبی کی ماننی ہے اور نہ صدیق کی ماننی ہے یہ امتی ہے نہ شہید کی ماننی ہے یہ امتی ہے نہ صالحین کی ماننی ہے یہ امتی ہے یہی کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ کے نبی کی ماننی امتیوں کی نہیں ماننی تو اللہ تعالی ہمیں صدیقین سے جوڑنا چاہتے ہیں اور غیر مقلد ہمیں صدیقین سے توڑ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں شہداء کی تابعہ داری اور تکلیف کا حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں شہداء سے توڑ رہا ہے اللہ تعالی صالحین کی تابعہ داری کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں صالحین سے توڑ رہا ہے تو فاسق کی تاریح بھی یہی کی یقصہ علماء عمر اللہ بہی این یو صالح اللہ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا ہے یہ ان سے کارتا رہتا ہے اور یہ میں نے ان کی بات مان کر کہا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں صدیقین کو نہیں مانتے حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی نہیں مانتے کیونکہ نبی کو ماننے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طریقے سے نبی کی بات پہنچے اسی طریقے سے مان لی جائے وہ اس پر ایک لطیفہ یاد ہے طالب علم کا امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لئے تشریف لے گئے تو کوئی یہودی آئے یہودیوں کا قادیانیوں کا غیر مقلدوں کا سارے گمراہ فرقوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی غریب مسلمان تلاش کرو دکان دار اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیئے کہ بھئی اپنی دکان ذرا بڑھا لے کاروبار لمبا کر لے اور وہاں اٹھنا بیہنا کر لیا وہاں رسالے رہ گئے اشتہار رہ گئے وہاں بیٹھ کر لوگوں کے دل میں بسو سے ڈالنے شروع کر لیئے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے یہودیوں نے یہ کسابات میں شروع کیا اب وہ بیٹھ کے وسو سے ڈالتے اور وسو سے ڈالنے کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے جو آتا مسلمان اسے کہتے بھی اچھا ایک بات بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف آپ پہ کیا خیال ہے اتفاق وہ بھی کہتے اتفاق کہ دیکھو تم اس بات پر پکے نہیں رہو گے کہتے پکے رہیں گے تو بلکل نہیں رہو گے اس کے بعد پوچھتا اچھی طرح پکا کر کے کہ اس بات پر پکے رہیں گے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا کہتے ہاں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق نہیں مسلمان تو ان کو نبی مانتے ہیں لیکن عیسائی بھی نہیں مانتے یہودی بھی نہیں مانتے اب اتفاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہودی ہو جائیں تاکہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جائیں انہی پر اتفاق ہے اور پھر ملک میں دنیا میں اتفاق ہو جائے گا اب کیوں بھئی جلدی کرنا یہودی ہو جائے تاکہ اتفاق ہو جائے اتفاق ہو جائے اتفاق ہو جائے میں نے پہلی کہا تھا کہ تو بات پر پکا نہیں رہے گا دیکھیں نا اب تو اس پر نہیں آتا یہ وسوسہ ڈالنے کا طریقہ تھا ان کا اب ایسے موقع پر بھی مدرسہ یاد آتا ہے کہ چلو مدرسے چلیں تو امام صاحب تو حج کے لیے سیب لے گئے تھے تعلیم کچھ بیٹھے تھے مسلمان دوتی نہ ہے کہ بھئی کچھ تعلیم میں اچھا سمجھ دار تھا وہاں چلنا ہے تو ایک چھوٹا سا تعلیم کھڑا ہو گیا کہ میں چلتا ہوں وہ ہس پڑے کہ تو کیا کرے گا وہاں جا کے کہ مناظرہ کروں گا کہ تو کیا مناظرہ کرے گا چھوٹا سا تو ہے کہ میں ہی چھوٹا ہوں میرا استاد تو امام آزم ہے بڑا امام ہے تو مجھے نہ دیکھو میرے استاد کی طرف خیال کرو اگر میں ہار گیا پھر کسی بڑے کو دیکھ لیں گے وہ چل دی انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے ان کی بات سمجھ لے وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے وہی بات سمجھائی کہ وہ کہتا ہے اتفاق اچھا ہے اس کا تو جواب ہی آسان ہے اب وہ جب گیا ساتھ ان کے تو یہودی دیکھ کر ہسنے لگے کہ ان سے چھوٹا کوئی نہیں تھا وہاں مدرتے میں اس کو کس کو لے آیا ہمارے سامنے میں کہا بھی مجھ سے بات کر لو اگر میں ہار گیا تو پھر کسی بڑے کو بنا لیں گے اب اس نے وہی اپنا وجہ طریقہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اتفاق ہونا چاہیے یا اختلاف کے اتفاق ہونا چاہیے آپ اتفاق میں ساتھ دیں گے کہ اتفاق ہو جائے کہ بلکل اتفاق والی بات مان لیں گے کہ بلکل مانوں گا کیوں نہیں مانوں گا کہ نہیں کتنے مسلمان آتے ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں ہم مانیں گے بعد میں انکار کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن میں تو نہیں کرتا انکار مانوں گا خوب اچھی طرح پکا کر لیا اسے لیکن لوسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا کس کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں رہتے تھے کون تھے وہ اب وہ یہودی پریشان کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا کہاں رہتے تھے تو پتا تو چلے کہ کون موسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے تھے اب وہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا بتا تو دو نا کون تھے کہاں رہتے تھے پھر میں بتاؤں کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا تو مسلمان نہیں کہ مسلمان ہو قرآن نہیں پڑھا وہ پڑھا ہے اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا اچھا 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 وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے جن نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی امی پر ضرور ایمان لے آنا وہی موسیٰ علیہ السلام نا آہاں میں ان کو مانتا ہوں اور ان کے فرمان کے مطابق حضرت پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو بھی اگر ان کو مانتا ہے تو جلدی کر بھئی امان کیوں منکر بنا بیٹھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی کا کلمہ پر جلدی کر اور بھئی اگر کوئی اور موسیٰ ہو جس نے ہمارے نبی پاک کی پیشگوئی نہیں کی تو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کہا رہا تک مجھے تو انہی موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے اور انہی پر میرا ایمان ہے جنہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا اپنی امت کو وزیعت فرمائی تھی کہ ان پر ضرور ایمان لانا اب یہودی لا جواب اب یہ سر چڑ گیا کہ جلدی کرنا بھئی ایمان تو تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے خام کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کلمہ پر جلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہودی اٹھ کے بھاگ گیا تو مقصد یہ ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں قرآن یا حدیث سے جو اکابر کی تابعہ داری چھوڑ دیتے ہیں نبیین صدیقین شہدات تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمیں صدیقین سے کارتے ہیں شہدات سے کارتے ہیں صالحین سے کارتے ہیں کہتے ہیں جی صرف نبی کی بات ماننی ہے لیکن نبی کی بات بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ تکاہیو